اس لیے وہ کچلنے کی بات کرتے ہیں وہی ٹکنیک کشمیر سے لے کے کرنال تک یہ سرکار چلا رہی ہے کہ پولس کے جوتوں کے تلے آپ آندولن کو نہیں لوگ تنتر کو بھی کچلیں اب ایک ایس ڈی ایم کے خلاف لاکھوں کسان سڑک پر اترے ہوئے ہیں لاکھوں کی سنکھیا میں ہے اس کی طاقت ایس ڈی ایم کی اور کسان کی طاقت اس پورے وہ پورا دیش دیکھ رہا ہے لیکن کوئی بھی راجدیتک دل ایسے آندولن سے اپنے کو بہت دور نہیں رکھ سکتا یہ بات سچ ہے ابھی میڈیا جو ہے وہ میڈیا نہ رہ کے پروپیگنڈا عام بن گیا ہے پروپیگنڈا ایک تنتر بن گیا ہے سرکار کے لیے اب کسی بھی سمرتک سے بات کر لیجئے کوئی سمرتک یہ نہیں کہتا ہے کہ مہدی جی اور ان کی سرکار ہمیشہ سچ بولتے ہیں یہ تو کوئی نہیں کہتا سرکار جانتی ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں لوگ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں پر سرکار یہ جانتی ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے لوگ پڑے لکھے بچے لوگ ویدیش جانے لگے بچے پڑھنے کے لیے اچھے چکالوجیز میں جانے لگے وہ سب ایک خوشحالی آئی تھی وہ اب ختم ہو رہے ہیں یہ سرکار نے چودہ سے لے کر ابھی اکیس کے بیچ میں تیرہاسی لاکھ کروڑ کا لون بڑھا دیا دیش کے اوپر کانسٹ میں جو بی جے پی آرس ایس کی پوری پورا طریقہ ہے وہ بہت انٹریسٹنگ ہے وہ دلیتوں کے آدیباسیوں کے امپاورمنٹ کے خلاف ہیں سیم گے وہ گوٹسے کو لکے بھی کرتے ہیں گاندی جی کے پورے دنیا میں آپ تعریف کرتے ہیں لیکن ویکتیگر باتچیت میں آپ دیکھئے تو گوٹسے کی تعریف کرتے ہیں کہ پٹیل صاحب کو جنہوں نے آرس ایس کو بین کرنے کی سنستوطی کی تھی اس کو آرس اپنا بنانے لگے گی دین دیالوپاد ہے کا کیا اس دیش میں یوگدان ہے کتنی سکیمیں دین دیالوپاد ہے کے نام پہ کر دیا اس کو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیرو ہیں اور کانگریس ان کا کچھ کیا نہیں ہے کتنا مشکل ہے کسی بھی سرکار کے لیے ڈیٹس او فو ٹوچی مورتی بنانا بھئی یہ نہیں بنائیں گے وہ مورتی بنائیں گے اور وہ اپنے آفیس بنائیں گے ٹی وی اکبار پہ تو نہیں آئے گا نا ٹی وی اکبار تو خرید لیا یوگا اگر ویروت کرتا ہے چلیے میڈیا اس کے خلاف ہو جاتا ہے چلیے بی جے پی والے اس کو بولتے ہیں تو دیش دروئی دیش بھر میں ایک بڑا الائنس بن رہا ہے پہلے سی اے نارسی پھر اب فارمر کسان پروٹیسٹ اس کے بعد جاتیگت جنگنہ اور او بی سی آر اکشن کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ تمام لوگ جو ٹکروں میں بٹے ہوئے تھے کبھی کسان پروٹیسٹ کر رہے تھے کبھی سریول کاشٹ کے لوگ کر رہے تھے کبھی مسلم کر رہے تھے کیا اس سرکار کے لیے بڑی مسکل ہونے والی ہے خاص کر مجففر نگر کی جو رہلی ہے اور کرل کرنال میں جو ہوا میرے ساتھ کانگریس کے راشتی پروکتہ سپل صاحب ہیں جو لگاتار ایک پترکار کے طور پر لمبا انوحب ہے تو اس لحاظ سے بھی نجر رکھتے ہیں پارٹی کے طور پر بھی نجر رکھتے ہیں اور ایکین مانی ہے اگر بی جے پی کے پروکتہوں کو کوئی کاؤنٹر کر پا رہا ہے تو وہ سپل صاحب کر پا رہا ہے سپل صاحب کرل کرنال کی جو تصویریں آئی ہیں اور انٹرنیٹ تھپ کر دیا گیا جس طرح سے تو یہ تو منموہن سنگھ کو بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے تھا اور ان کے خلاف کوئی آندولان ہی نہیں ہوتا دیکھیں یہ سوال ہے کہ لوگتانتر میں یقین کس کا ہے شمبو جی جس کا لوگتانتر میں یقین ہوگا وہ آندولان کی پرمیشن دے گا جانتے ہوئے ہر سرکار کو بتا ہوتا ہے کہ آندولان اسی کے خلاف ہوتا ہے لیکن جو لوگتانترک سرکاریں ہوتی ہیں وہ آندولان کو اس لیے ہونے دیتی ہیں کیونکہ وہ مانتی ہیں کہ یہ لوگوں کا ادھیکار ہے یہ ہمارا سمیدھان کہتا ہے کہ لوگوں کو بولنے کی آزادی ہونی چاہیے یہ سرکار نہیں مانتی اور اس کی جو جڑے ہیں وہ ابھی سے نہیں ہیں یہ نہیں کہ موڈی جی کے آنے کے بعد بی جے پی نے یہ ماننا شروع کیا کہ ہم آندولان نہیں پسند کریں گے اب آزادی کے آندولان میں اس کی جڑے ہیں آزادی کے آندولان میں جب کراچی ریزولویشن اور لاہور ریزولویشن بنے لگتار دو سال تو اس میں جو ایک مکھر آواز آئی وہ یہ آئی ایک مدہ تھا کہ لوگوں کو بولنے کی آزادی ہونی چاہیے لوگوں کو اکٹھا ہونے کی آزادی ہونی چاہیے لوگوں کو آندولان کی آزادی ہونی چاہیے اور وہی ادھیکار پھر سمیدھان کے اندر آئے جب سمیدھان بنا آزادی کے بعد تب بھی آر ایس ایس اس دھارہ کے وپریت چلتی تھی آر ایس ایس کا شروع سے ماننا ہے کہ ایک دیش جس میں ایک آواز ایک وچار اور کوئی بھی آندولن اس فلسفی کے اگینسٹ ہوتا ہے اس لیے وہ کچلنے کی بات کرتے ہیں ابھی کل جو کرنال میں ہوا کل صبح سب ٹی وی چینل نے دکھایا کہ خوب پولیس پولیس لگی ہے ادھیکاری گروپ سے چالیس کمپنیاں چالیس کمپنیوں کا تو مطلب ہوتا ہے لگ بگ ساڑھے پانچ ہزار پیرا ملٹری اور سیکیورٹی فورسز وہاں لگائے گئے ٹی وی چینلوں پر دکھائے گئے درشے تاکہ کسان جو ہیں دیکھ کے ڈر جائیں پر وہ ڈرے نہیں ہیں انٹرنیٹ بند کر دیا وہی ٹیکنیک کشمیر سے لے کے کرنال تک یہ سرکار چلا رہی ہے کہ پولیس کے جوتوں کے تلے آپ آندولن کو نہیں لوگتنٹر کو بھی کچھ لیں لیکن پبلک کی آواز زیادہ پڑی ہے اور یہ سرکار کو بھی دیرے دیرے سمجھ میں آ جائے گا جب موہن سنگھ پردھن منتری تھے تو وہ اپنی سرکار کے پرتی تو ذمہ دار تھے لیکن لوگتنٹر کے پرتی اور سمجھدان کے پرتی بھی ان کی جواب دے ہی تھی اور اسی لیے اس سمیں آندولن اگر ہوتے تھے تو لوگتنٹر کی مجبوتی کے روپ میں اس کو لیا جاتا تھا نہ کی اس کو دیش درہو کے روپ میں یا کسی ایک پارٹی یا کسی ایک ستہ کے روپ میں کے ویروت کے روپ میں نہیں بلکہ لوگتنٹر کی سوست پرمپرہ کے روپ میں لیتے تھے اب افسوس ہے یہ نہیں ہو رہا ہے کل کرنال میں بھی تھا مجبتنگر میں بھی تھا اسے ایک دن پہلے میں لکھناؤں میں تھا ابھی آپ کے یوتھ کانگریس کا پروٹیسٹ گوہا میں میں نے دیکھا تو برچیلی لاتھی چارج ہو رہے ہیں پولیس کے طرف سے تو کیا لگ رہا ہے آپ تو ایک لمبے سمیہ تک پترکار بھی رہے ہیں آپ نے اس طرح سے بھی دیکھا ہے اب بھاٹی کے پروکتہ بھی ہیں یہ سرکار تاقید کرتی ہے کہ اس طرح سے پولیس میں لاتھیاں چلانی ہیں ایک پترکار کے طور پر کیسے رہتا ہے انٹرنیٹ پہلے تھپ نہیں ہوتا تھا پولیس لاتھیاں چلاتی ہیں تو اسی طرح مطلب ہم لوگ قبیلے میں تبدیل ہو جائیں گے آپ کو کیا لگ رہا ہے پترکار کے طور پر سوال پوچھ رہا ہوں کیا اس طرح کی ریپورٹنگ کیسے ہوگی پولیس جسے ڈنڈا چلا رہی ہے ہم سب جاتی دھرم ایک دم بھٹ جائیں گے ان سب باتوں کے بات کیونکہ مسلمانوں کا پردرسن ہوا سی این ارسی اس کو ڈیمولش کیا گیا اب کسانوں کا پردرسن ہے دلیتوں کا پردرسن لگاتار چل ہی رہا ہے تو کیا ہم قبیلوں میں بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سر دیکھیں آپ کا پہلا سوال تھا کیا سرکار جان کے کروا رہی ہے اس ڈیم کرنال کی جو ویڈیو فٹیج آئی وہ فٹیج کئی کیمروں سے آئی تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اس ڈیم نے نہ صرف بولا بلکہ اس کو پرچارت بھی خود ہی کروایا اور سرکار کی عنومتی سے کرایا اس لئے جو فیصلہ سرکار کا تھا اس کو بولا گیا بولنے کے لئے اب اس پہ ایکشن لینا سرکار کے لئے بھاری ہے اور ہریانہ سرکار اس کو پورا ڈیفنڈ کر رہی ہے اور یہ اس ڈیم کا پد کیا ہے آپ دیکھئے پورا کسان اندولن میں جو ایک مکھے بندو رہا وہ یہ رہا کی جو آپ نے ادھیہ دیش پاس کی ہے بعد میں جو قانون بن گئے اس کے اندر ایک چیز آ گئی کہ کوئی بھی بیواد ہوگا کمپنی میں اور کسان میں تو اس کا نپٹارہ کون کرے گا اس ڈیم کرے گا اب ایک ایس ڈیم کے خلاف لاکھوں کسان سڑک پر اترے ہوئے ہیں لاکھوں کی سنکھیہ میں ہیں اس کا تو کچھ بگڑ نہیں رہا جب ایک اکیلا کسان اپنے بیواد کے نپٹارے کے لئے کسی کمپنی کے خلاف ایس ڈیم کے پاس جائے گا تو اس کے پاس کتنی طاقت ہوگی یہ بات صرف وائلنس کے روپ میں نہ دیکھی جائے بلکہ ویوستہ کے روپ میں دیکھی جائے کہ جو بی جے پی گورنمنٹ نے اس قریشی قانون کے مادہم سے کیا وہ یہ کیا کہ جو نیائے ویوستہ بنی تھی کہ کوئی بھی گریب سے گریب آدمی بھی اکیلا آدمی بھی کورٹ میں جا سکتا تھا اور لڑ سکتا تھا اس کو ختم کر کے ایس ڈیم جیسے سنسطہ کے اردگرد اس کو پورے کو سٹرکچر کیا گیا اور تیہ بات ہے کہ جیدہ تر کیسز میں جیدہ تر کیسز میں جو ویکتی ہوں گے وہ طاقتور کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے کسانوں کے ساتھ نظر نہیں آئیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی طاقت ایس ڈیم کی اور کسان کی طاقت اس پورے کو پورا دیش دیکھ رہا ہے ایس ڈیم کا طاقت سرکار سے مل رہی ہے بہت بار اس دیش میں ہوا کہ پرشاہ سن نے کبھی کوئی کڑی کاروائی کی پرشاہ سن نے کوئی لاتی چارج کیا کئی بار گولیاں بھی اس دیش میں چلی ہیں ایسا کوئی نئی بات تو ہوئی نہیں ہے لیکن ہر بار پر کاروائی بھی ہوتی تھی ان کو سسپنڈ بھی کیا جاتا تھا سرکار ان کے پکش میں یوں بے شرمی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی پیٹ نہیں تپتا پاتی تھی لیکن ایک سوال ہے کانگریس ہریانہ میں بھی پکش میں ہے دیش میں بھی پکش میں ہے سی اے نارسی کا پورٹیسٹ ہو کسانوں کا پورٹیسٹ ہو آپ لوگ بیک پھوٹ پر ہے آپ لوگ سیدھے کھل کے کیوں نہیں آتے ہیں یہ اس کو پارٹی کی طرف سے آنا چاہیے راندیف سردیوالا نے کل بات کی ہے لیکن اس طرح سے آپ ایک الگ سے پورٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اب تو لوگ ڈاؤن کا بھی بہانہ نہیں ہے لوگ ڈھرنا پر دوسن کر کل مجھے بتا رہے تھے کسان کہ کوئی پارٹی ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہے ہم اکیلے ہیں ایک تو سکھ سماج کے بات ہیں وہ کہنے لگے کہ ہم تو اس دیش کے اب ناگریس ہی نہیں محسوس کرتے ہیں ہمارے ماں باپ سرکو پر ہیں نو مہینے سے نشنا درسک پر وہ ویڈیو ہے میں نے کہا کہ آپ ایسا مت بولیے تو کیا پارٹی اب اتنی کمجور ہو گئے کہ وہ صرف سوسل سوسل ریبولوشن یا سوسل جو ایجیٹیشن ہے اس کے سہاریٹی کی ہوئی ہے پلٹکلی بل پاور ختم ہو گیا ہے اس میں الگ الگ سوال کے کئی حصے ہیں یہ دونوں منچ جب کھڑے ہوئے تو جن لوگوں نے آندولن کیا ان لوگوں نے پبلکلی یہ انوروت کیا تھا پلٹکل پارٹی سے کہ آپ ہمارے منچ پہ مت آئیے کیونکہ بی جے پی کا پروپیگینڈا اتنا مجبوط ہے کہ اگر کسی پارٹی کے ساتھ آندولن چڑھتا ہے تو جتنے لوگ موڈی جی کے سپورٹر رہے اس سمیں وہ مدے کی بات کو سمجھیں گے ہی نہیں اور وہ پکس پر پکس پر پڑھ جائیں گے اس لیے دونوں آندولن کو گیہ راجتک کلر دیا گیا یہاں تک کہ جب ابھی سیشن ہوا اور اپوزیشن کے سب ہی نیتا جو پارلیمنٹ میں تھے اور راہول گاندھی یہ لوگ جنتر منتر میں کسان سنسد میں گئے تو اس شرط پر گئے کہ کوئی بھی منچ پر نہیں چڑھے گا نیچے بیٹھ کے کسان نیتا کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیں گے تو یہ فیصلہ آندولن کا تھا کہ اس میں راجتک دلوں کو کہ بھومی کا جو ہے وہ سہیوگی بھومی کا میں رہے نیترک کی بھومی کا میں نہیں رہے لیکن کوئی بھی راجتک دل ایسے آندولن سے اپنے کو بہت دور نہیں رکھ سکتا یہ بات سچ ہے اور ابھی جو انیس اگست کو میٹنگ ہوئی تھی سونیا گاندھی جنہیں لی تھی میٹنگ اس میں انیس وپکشی پارٹی تھی اس میں تیہ ہوا تھا کہ بیس ستمبر سے تیس ستمبر تک پورے دیش میں جو جو پارٹی جہاں ہے ان مددوں پر سڑک پر اتر کر آندولن کرے گی بیس تاریخ آنے والی اس کی تیاریاں سب پارٹیاں کر رہی ہیں کیونکہ آندولن کھڑے ہونا آندولن کا چلنا یہ راجتک دلوں کی بھی ذمہ داری ہے اس بات سے میں پوری طرح سہمت ہوں اور پارٹیوں کو بھی سڑک پہ آنا ہی پڑے گا یہ بات بھی صحیح ہے لیکن یہ کہنا کی کسان نراشت ہو گئے ہیں یا بے سہارا ہو گئے ہیں اور کوئی پوچھنے رہے ہیں یہ غلط ہے پارلیمنٹ ہو پارلیمنٹ کے باہر ہو پر دیکھیں جو لگاتار لگاتار وپکشی دلوں سے ان کی بات چیت ہو رہی ہے ان سب میں پورا سہیوگ وپکشی دل کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر رہے ہیں لیکن منچ کسان نیتا خود نہیں دینا چاہتے اور ان کا یہ سممان سب وپکشی دل کر رہے ہیں ان کی بھاولہ دیکھئے سر ایک میسیب پورٹویسٹ ہے کسان ایک بڑا طبقہ ہوتا ہے اسٹی ایڈوائز بوٹ کے لحاظ سے بھی دیکھے تو مسلم نے پردرسن کی ہیں سیڈیول کاسٹ کے لوگ پیچھرے لوگ لگاتارا بھی جاتے ہیں سرکار اور ایک دیش بھی آپی میانڈیٹ نہیں بنا رہا ہے میں راملیلہ میدان میں بھی گواہ رہا ہوں تین سے تین ہزار دو ہزار ایک ہزار لوگ لگتے تھے لیکن سب میں میڈیا کی تاکت ان کے بعد اس کو نیشن وائیڈ کیمپین پوری دنیا میں چرچہ ہوتی ہے آپ تو میڈیا کے ہیڈ ماسٹر رہے ہیں ہم لوگ تو چھات رہے ہیں سیکھ رہے ہیں میڈیا کی بھومی کا بہت سندگد ہے اور اس لیے خبریں میں آم لوگوں سے جب بات کرتا ہوں جو کرنال میں ہی کل میں ایک بیٹری رکسہ والے سے جا رہا تھا تو اس کا جب میں نے بیوز لیا تو وہ کہتا ہے کہ ٹی وی اخوار ان کو جو گلت دکھا رہا ہے ٹی وی اخوار کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اپدربی ہیں موڈی جی کے بیروڈی ہیں تو یہ جو میڈیا پر جو کنٹرول ہے اور یہ کسان نیتا سمجھ رہے ہیں کتان نیتا نے میڈیا کو ایکسپوچ کیا ہے کیا بیپکشی دلو کو بھی لگنے لگا ہے کہ میڈیا ان کے پر تھی بائیسد ہے اور میڈیا سرکار کے ساتھ کمیٹیڈ ہے یا ابھی بیپکش کو میڈیا پر بھروسہ ہے کہ ایک سمجھ آئے گا جب وہ بات کریں گے اس سوچ پر چاہے وہ مہنگائی ہو پریوٹائیشن ہو یا پرائیس ہائک ہو جو بھی مطلب ریلیجیس ٹیمپرائیمنٹ سے الگ شمبو جی میڈیا بات نہیں کرے گا یہ دیش کا ہر ویکتی جانتا ہے جو لوگ سرکار کے خلاف ہیں وہ پورا محسوس کرتے ہیں کہ ان کی بات کو میڈیا نہیں رکھتا اگر انہ آندولن چلا تھا یا کوئی بھی آندولن چلا تو میڈیا ساتھ کھڑا ہوتا تھا وہی اس کی بھاونہ کو جنتہ تک پہنچاتا تھا ابھی میڈیا جو ہے وہ میڈیا نہ رہ کے پروپیگنڈا عام بن گیا ہے پروپیگنڈا کا ایک تنتر بن گیا ہے سرکار کے لیے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر آندولن کو ڈسکریڈٹ کرنا آندولن کی وشوستیاں تک کو ختم کرنا یہ بات سب جانتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس سرکار کے سمرتھک ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ سرکار جھوٹ بول رہی ہے آپ کسی بھی سمرتھک سے بات کر لیجئے کوئی سمرتھک یہ نہیں کہتا ہے کہ مہدی جی اور ان کی سرکار ہمیشہ سچ بولتے ہیں یہ تو کوئی نہیں کہتا سرکار جانتی ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں لوگ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور سرکار یہ جانتی ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے تو لیکن وہ پورا ایک سسٹم کریٹ کر رہے ہیں اس جھوٹ کے دم پہ کہ جھوٹ کے دم پہ نفرت پھیلے تو جب نفرت پھلانے کے لیے کوئی بھی جھوٹ بولا جاتا ہے اس کو جسٹیفائی یہ میڈیا کر رہا ہے اور اس نفرت کے زمین پر یہ سرکار کا سمرسن تیار ہوتا رہا ہے لیکن یہ بہت سمیں تک نہیں چلے گا آپ دیکھئے کہ لگاتار لگاتار جن اندولان اس دیش میں ہونے لگ گئے ہیں اور ابھی تو آپ نے چار پانچ مندے گر آئے آپ نے سی اے بولا کہ سی اے پھر ہوا کسانوں کا ہوا کاسٹ سنسس کے ایشو کو لے کے لوگ اکٹھا ہونا شروع گئے ہیں ابھی روزگار کا ایشو بھی آ رہا ہے پچھلے چار مہینے سے جو سی ایم آئی ای کا ڈیٹا آ رہا ہے ہر روز ہر روز جن کی سیلریڈ جوب ہے تنخواہ جن کو ملتی ہے ہر روز ایک لاکھ سے زیادہ لوگ نوکری کھو رہے ہیں اگست کا ڈیٹا آیا ہے چونتیس لاکھ نوکری گئی ہے ایک اتیس دن کا مہینہ ہوتا ہے جولائی میں بتیس لاکھ گئی تھی مہین میں بھی لگ بگ چونتیس لاکھ تھی تو ہر روز ایک لاکھ آدمی اس دیش کے اندر اپنی نوکری کھو رہا ہے وہ کیا کرے گا جا کے وہ کیا کرے گا اب تو اب تو جو جو دیش میں خوشحالی تھی جو یو پی اے کی سرکار کے دوران دو جار چار سے لے کر دو جار بارہ تیرے تک کا جو دور رہے اس دیش کے اندر اس میں ہر ویکتی گروہ کیا ہر پریوار گروہ کیا آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں جتنی سویدھائیں آئی گاؤں کے اندر سویدھائیں آئیں لوگ پڑے لکھے بچے لوگ ویدیش جانے لگے بچے پڑھنے کے لیے اچھے چکولوجیز میں جانے لگے وہ سب ایک خوشحالی آئی تھی وہ اب ختم ہو رہی ہے خود سرکار کا ڈیٹا آیا ہے اور CMIE ای نے اس کو بھی سپورٹ کیا ہے کہ پشلے ایک سال کے اندر جو میڈل کلاس ہے اس دیش میں وہ نو کروڑ نبے لاکھ تھے اس میں تین کروڑ تیس لاکھ میڈل کلاس سے نکل کے گریب ورک میں چلا گیا ہے یعنی میڈل کلاس بھی ایک تہہی سکڑ گیا ہے گریب جو بڑھ رہے ہیں ستائیس کروڑ لوگ گریبی رکھا کے نیچے گئے جن کو ہم بولتے ہیں گریب اتی گریب ہو گئے ہیں وہ بھی ہو گیا ہے تو نوکری نہیں ہونا روزگار کی کوئی سمبھاونا نہیں ہونا آرثی کروپ سے ایک دم سے دیش بربادی کی اکگار پہ کھڑا ہے یہ مدے بھی دیش میں آنے والے ہیں ابھی تو مدہ اجنڈا بیسٹ ہے لیکن وہ مدہ ہر ویقتی کا مدہ ہے ہر ویقتی کا مدہ ہے آپ دیش میں ہر چیز بیش ڈالیے چھے لاکھ کروڑ کا مونیٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں نا گریبی رکھنے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ چھے لاکھ کروڑ میں یہ سرکار نے چودہ سے لے کر ابھی اکیس کے بیچ میں تیرہ سی لاکھ کروڑ کا لون بڑھا دیا دیش کے اوپر چھے لاکھ کروڑ کے لیے آپ سب کچھ پیچنے کو تیار ہیں لیکن جو کل کرز بڑھ گیا ہے جی ڈی پی کے پروپورشن میں ڈبے پرسنٹ ہو گیا ہے اور تیرہ سی لاکھ کروڑ ایکسٹرا کرز دیش کے اوپر ہو گیا ہے کون اتارے گا جو چودہ سے لے کے اب تک کرز ہوا ہے چودہ میں جی ڈی پی کا اٹھ سٹھ پرسنٹ ریشو کا کرز تھا اب نبے پرسنٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ جو یہ جو ڈیٹا ہے نا دراصل لوگ خواٹس اپ انیورسٹی میں چلتا نہیں ہے سر کونگریس کے پاس کاٹ نہیں ہے آپ لوگ اس بات کو مانی ہے یہ جاتی کے آدھار پر راجنگتی کر رہے ہیں ریزنل ریزم کے آدھار پر راجنگتی کر رہے ہیں گزرات میں گزرات موڈل انپوچ کر رہے ہیں اور سب سے بڑا جو دھارمک دھروبی کرن ہے اس پر یا تو ایورنیس کیمپین نہیں ہے یا آپ لوگ بات نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ بھی ہچک رہے ہیں جس طرح سے چھتیس گھر میں بھوپیس بھگل کی گرفتاری ہو گئی اس دیس کا ایک بڑا تپکہ ہے جو سیکلورزم کا پخذر ہے جو دھرم اور جاتی سے اوپر اٹھ کر سونچتا ہے لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ ایک بڑا تپکہ ہے اس دیس میں جس کو مسلمانوں کے نام پر نفرت پیدا کریا جا رہا ہے جاتی میں جو وہ چاہتے ہیں کہ کاس شرارکی بنا رہا ہے وہ کنسٹیوشن سے بہت سہمت نہیں ہے اس کو بی جے پی ہوا دیتی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس یہ جو دھارمک دھروبی کرن ہے اس کے لیے کیا کاٹ ہے آپ لوگ کے پاس کیا لگتا ہے روزگار کی بات کر کے انپلائیمنٹ کی بات کر کے آپ ان کو سمجھا لیں گے شمبو جی پہلے تو اس بات کو سمجھئے کہ ایسا نہیں کہ کانگریس ہچکتی ہے کانگریس میں ہم لوگ جو بات کرتے ہیں اس کو میڈیا دکھاتا نہیں ہے پریس کانفرنسز دیکھ لیجئے جو ایون راحل گاندھی بھی کرتے ہیں ابھی جب منتیزیشن کا پورا پلان آیا تو راحل گاندھی اور پی چیتہ برم نے پریس کانفرنس کی کسی اکبار کے فرنٹ پیج پہ نہیں تھی ہندی اکباروں نے ایک آدھے کالوم دیا بزنس اکباروں نے کسی نے چھاپا نہیں ٹی وی نے دکھایا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بول نہیں رہے تھے بول رہے تھے میڈیا دکھانے ہی رہا تھا خیر وہ الگ بات یہ بات سچ ہے کہ دو طرح کے بھی بھاجن ہو رہے ہیں ایک جو یہ سرکار کانشیسلی کر رہی ہے جو ہندو مسلم کا بھی بھاجن ہے دو جار سترہ میں یو پی چناؤ ہوا تھا جیتنے کی ایک بڑی وجہ مظفر نگر دنگا بھی تھا آج اسی مظفر نگر میں لوگ ایک ساتھ کیوں آگئے ہیں کیونکہ یہ جو بھاجن ہے یہ کرتر میں یہ پیدا کیے گئے ہیں لیکن جب لوگوں کے اصلی ایشو سامنے آتے ہیں تو لوگ ساتھ آنے کو تیار بھی ہوتے ہیں مظفر نگر سے بڑا ثبوت تو ہے نہیں تو اس لئے لڑائی لوگوں کی اصلی ایشوز کی ہے اور جتنا مرجی پروپیگنڈا کر لیں جتنا مرجی اس کی ایک شیلف لائف ایک سیما ہے کیونکہ ایک سمیے کے بعد لوگوں کو لیے اپنی جو ایشوز ہیں وہ ان کے سامنے آنے ہی آنے ہیں دوسرا جو ڈیوائیڈ ہے وہ کاسٹ کاسٹ میں جو بی جے پی آرسیس کی پوری پورا طریقہ ہے وہ بہت انٹریسٹنگ ہے دل سے آپ کسی بھی آرسیس کی وقتی سے اپنے محلے میں بات کیجئے تو کاسٹ کو لے کے جو ان کے اصلی وچار ہیں وہ ایک منٹ میں سامنے آتے ہیں وہ چھپاتے بھی نہیں ہیں لیکن نیشنل لیول پہ ان کی باتوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کاسٹلس سوسائیٹی کی بات کرتے ہیں جو اصل کام کر رہے ہیں وہ وہ دلیتوں کے آدیباسیوں کو امپاورمنٹ کے خلاف ہیں ان کے ریزرویشن کے خلاف ہیں کوئی آپ کو آرسیس کا پرچارک کسی محلے میں آپ ٹی وی کیمرے کے بغیر بات کیجئے اپنے گھر میں چائے پلا کے بات کیجئے وہ کبھی بھی آپ کو ریزرویشن کے پکش میں ترک دیتے ہوئے نظر نہیں آئے گا کوئی ترک نہیں میں آپ تاریف کرتے ہیں لیکن ویکتیگت باتچیت میں آپ دیکھئے تو گھوٹسے کی تاریف کرتے ہیں تو یہ جو دوہرہ چریتر ہے آرسیس کا وہ ایک سوچی سمجھی ٹیکٹکس ہے یہ سمجھنا ان لوگوں کو بھی پڑے گا جو اس ورگ کو بیلونگ کرتے ہیں خاص طور پر دلیت ورگ کی بات کریں کانسٹ کو لے کے جو دلیت ورگ ہے جو اس دیش میں کانسٹ کے بیس پہ ٹرائیبل تو کانسٹ نہیں ہے ٹرائیبل تو الگ سماج ہے لیکن کانسٹ کے بیس پہ جو ونچت کیے گئے وہ آج سے تو ہوا نہیں ہے کم سے کم دوڑھائی ہزار سال کا اتحاص سامنے ہیں اور کبھل تین بار ایسا ہوا جب اس پورے تنتر کو توڑنے کی کوشش ہوئی دو ہزار سال پہلے بائیس سو سال پہلے بدھ کے پھر سیکنڈ کوشش ہوئی جو کبیر نانک کے ٹائم پہ ہوئی جب کانسٹ کے خلاف بہت سارے سوشل ریفارمرز آئے سنتر عبیداد سیلے کے نانک تک سب آئے اور تیسرا جو موڈن فیز آیا جو سہو جی مہاراج جو دیبہ فولے سے شروع ہو کر اور بھارت کے سمیدھان تک آیا تین ہی فیز میں ہم پوری کاسٹ کے خلاف لڑائی کو دیکھ سکتے ہیں اور جتنا بھی برابری آئی دیش کے اندر یا دلیت کاسٹ میں اور دلیت میں میں صرف دلیت نہیں بلکہ لوہر کاسٹ میں سب میں کہہ رہا ہوں چاہے وہ او بیسیز ہوں چاہے کوئی ٹرائبلز بھی ہوں ان کا ایک ورک ترقی کیا کیونکہ سمیدھان نے ایک ویوستہ دے دی تھی جو کی آزادی کے مومنٹ سے نکلا تھا جو کی نہرو اور امبیٹ کر اور آزادی کی دین تھی جو سب چندر بوس کی بھی دین تھی جب انہوں نے کمیٹی بنائی تھی پلیننگ کمیٹی جب وہ کانگریس کے دیکھتے وہ گاندھی کی بھی دین تھی جنہوں نے نہرو کو گائیڈ کیا تھا کراچی ریزولوشن ڈرافٹ کرنے میں اور جہاں پہ یہ بات کی گئی تھی تو وہ ایک فریم ورک ملا جس فریم ورک کے تحت قانونی روپ سے کارٹ کے خلاف ایک ایک ڈولپمنٹ شروع ہوا لیکن سماج تو ایسا نہیں تھا تو چاہے کانگریس پارٹی رہی ہو چاہے کوئی پارٹی رہی ہو اس کے اندر بھی انر سٹرگل ہمیشہ رہے لیکن یہ انر سٹرگل کچھ اس کے ورگوں میں رہا کانگریس پارٹی ایسا فلوسفی لور کاسٹ کی ترقی کے لیے ان کو برابر ادھکار کی ضرورت ہے اور یہ اس تمام ورگ کو بھی سمجھ جنے کی ضرورت ہے کہ جس نے فریم ورگ دیا سمیدھان کا اس نے گلتیاں بھی کیوں کیونکہ اتنے ہزاروں سال سے ہمارے سسٹم چلے آرہے ہیں لیکن وہ فریم ورگ کو توڑنے نہیں دیا جانا چاہیے آج کی تاریخ میں یہ میں اگری کرتا ہوں لیکن ایک سوال ہے میرے من میں اور BJP اس کو کر رہی ہے وہ سمبولک راجنیتی جو ہے آپ پورا کانگریس کے ساشن میں دیکھیں تو نہرو اندرہ گاندھی جی اندرہ گاندھی ہوں نہرو ہوں یا راجیب گاندھی ان کے نام سے تمام چیزیں جنہوں نے باچپی کو چناؤ رہایا اس کو BJP اپنان نکلے تیار ہے امبیٹ کر کے نام پر ابھی حوکی پلیئر تھے دھیان چند ان کے نام پر راجیب گاندھی جی کا نام تو وہ ایک ڈائیورسیٹی دکھانی کو سیسکر راشتپتی کو دلیت پروجیکٹ کرتے ہیں تو وہ سیمبولک کٹھا رہے ہیں ان کے پاس بھلے نہ ہو لیکن جہاں بھی ہے بھلے ایڈیولوجکل ان سے مائچ نہ کرتا لیکن ان کو وہ لے رہے ہیں کیا کانگریس کو لگنے لگا ہے کہ اس کو بھی اس بائینری سے نکلنا پڑے گا اور وہ تمام کیونکہ ابھی پہچان کی راجنیتی بہت تیج ہو رہی ہے سب جو اپنے اپنے سٹرگلر ہیں جو آئیکون ہیں ان کو بھو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں بی جی پی اس کو بر یہ آپ کو لگے اب آئیات سوال ہے اور کیا بی جی پی لیکن ابھی جو راجنیتی ہو رہی ہے بی جی پی کی طرف سے اس میں آپ لوگ کیسے کاؤنٹر کریں گے کیونکہ آپ کے پاس یہ سچ بھی ہے کہ نہرو جی سممان کے پاس رہی راجی سممان کے پاس لیکن پورا کاؤنگریس پیرامیڈ وہی سے بنتا ہے تینوں دیوارے وہی سے بنتی ہے اس میں کسی کے لئے جگہ نہیں رہا مدی وہی کر رہے ہیں وہ تمام آئیکون جن کی ان سے بیچاری کا سمتی ہے چاہے وہ سردار پٹیل ہو چاہے دھیان چند کسوا ہو اس کے باد بھی ان کو اپنا رہے ہیں اور وہ سماج جو ہے کہ ہماری لئے یہ بول رہا ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے آپ لوگ کاؤنٹر بی جی پی آرسیز ارد ستے بول کر لوگوں میں وشوا بنا تھی ہے اور جس کو کاؤنگریس صحیح میں کاؤنٹر نہیں کر پائی سردار پٹیل کے نام پر کچھ نہیں ہوا یہ بولا جاتا ہے آج ہر شہر کے اندر آپ جاؤ کوئی سردار پٹیل چوک ہے پٹیل نگر ہے یہ کس نے نام رکھے تھے اگر کاؤنگریس کو پٹیل کی یاد مٹانی تھی تو یہ نام تو نہیں رکھتی جو پولیس اکیڈمی ہے سردار پٹیل نیشنل پولیس اکیڈمی کس نے نام رکھا تھا سردار پٹیل یونیورسٹی کس نے بنائی تھی سردار پٹیل یونیورسٹی اف پولیس سیکیورٹی این کس نے بنائی تھی سردار پٹیل کالیج اف انجینیر اگر سردار پٹیل کالیج اف ارکی ٹھیکٹی اگر سردار پٹیل انسٹیٹیٹ اف تیکنول جیس سردار اللہ پٹیل انسٹیٹیٹ انسٹیٹیٹ دلی دلی سینٹر سردار پٹیل ودیحالے اس دیش کے اندر ہیں سردار پٹیل نیشنل پولیس میموریل اس دیش کے اندر رکھ ہے وہ باچپی جی نے بنائی تھا یہ تمام پٹیل کے نام پہ بی جی پی نے تو نہیں بنائی تھا پٹیل صاحب آزادی کے بعد بہت کم سمی تک تین سال تک رہے لیکن ان کی یاد کو کانگریس نے سہجا اور ہر شہر میں ستھاپت کیا یہ دکھ کی بات ہے کہ کانگریس کے لوگ بھی اس کو جسٹیفائے کئی بار نہیں کرتے یہ بات صاحب کی صحیح ہے کیونکہ کبھی یہ لگا نہیں تھا ان کو ایسا بھی وقت آئے گا کہ پٹیل صاحب جنہوں نے کی RSS کو بین کرنے کی سنستوطی کی تھی اس کو RSS اپنا بنانے لگے گی ٹھیک ہے واجپی جی کتنے سال پردان منتری رہے دو ٹرم ملا کے چھے سال رہے اب واجپی جی کے نام پہ 35 سال جو پی ایم رہے ان کی بات یہ کرتے ہیں چھے سال واجپی جی رہے آج واجپی جی کے نام پہ کیا ہیں اٹل pension یو اٹل amrit abhiyan ہے واجپی bankable یو یو جنہ ہے واجپی آروج اشری scheme ہے اٹل tunnel ہے اٹل بھج بل scheme ہے اٹل بیہری institute of good governance policy analysis ہے اٹل distribution system improvement یو جنہ ہے اٹل بیہری indian institute of information technology and management کھول دیا ہے اٹل بیہری rankings of institution of innovative achievement اٹل innovation center اٹل بیہری government institute of engineering technology اٹل بیہری vishwit dihal بلاس پور میں اٹل بیہری کی نام پہ scholarship اٹل بیہری institute of mountaineering جو rml hospital میں تو کچھ ہی گنا رہا ہوں نا تو جو pm 6 سال رہے اس pm کے نام پہ آپ نے اتنا کچھ کر دیا جو pm 35 سال رہے جنہوں نے اس دیش کو بنایا اور جس میں دو شہید ہوئے ان کے نام پہ کچھ نہیں اور پھر یہ تو چلی اٹل جی تو بہت popular نیتہ تھے بہت popular پسان منطری تھے بھلی چناؤں ہار گئے تھے لیکن public پیار کرتی تھی دین دیال اپاد ہے کتنی سکیم دین دیال اپاد کے نام پہ دی اب وہ کہاں سے آئے بھائی جب دین دیال اپاد ہے کہ جن شتی من آئی یا ان کے نام پہ سکیم کری تو لوگوں کے اندر سٹیڈیم دھیان چند کے نام پہ مدی پردیش میں گوالیر میں سٹیڈیم دھیان چند کے نام پہ دھیان چند کے نام کو آپ اور ہم نے اب تو نہیں جانا نا بچپن سے جانتے ہیں تو کیا کانگریس ان کی یاد میٹا دی تھی یہ کیا کیا کرتے ہیں کہ public جن heroes کو پسند کرتی ہے ان heroes کو کہتے ہمارے hero ہیں اور congress ان کا کچھ کیا نہیں ہوا ایسا نہیں ہے یہ بھگت سنگھ بھی اپنا بناتے ہیں بھگت سنگھ کی پورا جیون پورا لیکھن پورے ویچار 100% سنگ ویروضی ویچار دھارہ کے ہیں اس سمیت سنگ نہیں تھا نیا راج کی تو اس پہ جو ویچار کام کرنا تھا اس میں کمی ہوئی اس لیے لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتا لیکن آپ لوگ پارٹی دفتر نہیں بنا کر رہی اس لیے ساٹھ سار والی بات تو بھول جائیں کانگریس پارٹی کے لیے بہت آسان تھی کچھ چیزیں کرنا جیسے ہیوں ہو ویروت کی اس کو ڈنڈا مار کے چھپ کرا دینا کون سا مشکل کام تھا مودی جی کو تو ابھی کتنی سیٹیں ہیں تین سو جو کی آج تک کی ہائی این کی اس تین سو تین سیٹ اور پیشتی بار تین سو تین بھی نہیں تھی دو سو بھتر نکٹ پہنچے اس کے پہلے تو 183 پہ راج کی اس کے باوجود وہ ڈنڈے کے جور پہ چلاتے ہیں ڈکٹیٹیشپ کرتے ہیں نہرو کو کتنی سیٹیں تھی چار سو نواسی چار سو نبی سیٹوں میں سے ہر بار تین سو سا تین سو ستر کے بیشمن کو سیٹ ملتی تھی اندرہ گاندی کو بھی ساڑھے تین سو سو پر سیٹ آئی راج گاندی کو چار سو 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 پر سیٹ آئی تو پاور تو ان سے زیادہ تھی ان کے پاس راج بھی تھے ان کے پاس تو وہ اس طرح سے کیوں نہیں چلے سوال یہ پوچھنے کا ہے وہ ڈنڈا چلانا وہ اپنے آفیسز بنانا وہ کیوں نہیں ہوا کیونکہ وہ فلوسفی کا فرق تھا وہ لوگ تنتر میں بلیف کرنے ہوئے پردھان منتری تھے وہ وپخش کو بھی جگہ دیتے تھے وہ اپنے خلاف آواز کو بھی جگہ دیتے تھے منمون سنگھ ہو یا نہ رو ہو اور ان کا ہم مورتیاں بنا لیں کتنا مشکل ہے کسی بھی سرکار کے لئے مورتی بنانا بھائی پر چوائس کرنی پڑتی ہے کہ آپ بھاکھرا ڈیم بنانا یا مورتی بنانی ہے یہ چوائس کی بات ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں چوائس کیا ہوتا اب آن چل رہا کسان کا اس دیش میں ستر کرشی یونیورسٹی ہے ستر میں ستر منمون سنگھ کے ٹائم پہ بنی اور پندرہ سال میں بی جو ایک بنی ہے وہ ایک بھی نہیں نہیں بنی جو ایک یونیورسٹی تھی اس کو درجہ دی دیا آپ نے کیونی بنے یونیورسٹی کوئی آپ کو رو کر سر وہ crystal clear ہیں سر ان کو college university نہیں کھول نا ہے وہ ایک اور data دے رہا ہوں نا agriculture institute research 65 ھائی سی ای سی ایک تائم میں کتنے بنے ایک ستر سال میں پندرہ سال ایک بنایا تو یہ نہیں بنائیں وہ مورتی بھی اب کافی ہر طرح سے بات کرتے ہیں اور الگ لوگوں کو الگ الگ دھنگ سے کرنے کا ہوتا ہے کچھ بڑے اگرسی آپ نے دیکھ ہوں گے ٹی وی اخبار پہ نہیں آئے گا ٹی وی اکبار تو خرید لیا پر یہ جنتہ کو کم مطانکی ہے نا ٹی وی اکبار نے تو مزفر نگر کو فیل کر دیا تھا سوال ہے کہ جنتہ کو پٹنے دو لاچار بیوس ہونے دو لوگ ڈاون ہوا جی ہوا نوٹ بندی ہوا کرونا میں جس طرح سے لاچار بیوس ہوئے جائیں گے کہاں آئیں گے ایک دن خود آ جائیں گے ہمیں کچھ کرنے کے جو نیت گھر میں بیٹھے رہا ہو جتنا اگریسی بی جھارکھن میں دیکھ بی بی چھوڑ دو پچھلے کچھ سال میں بی جی پی کے ہر فیصلے کے خلاف کھلے طور پہ کون کھڑا ہوا ہے کون نیتا ہے جس نے ہر فیصلے کے خلاف پبلک سٹینڈ لیا اور اپنی پارٹی کا سٹینڈ بھی کلیر کیا لیکن جاتی باد اور سمپردائکتہ پر آپ لوگ بھی کچھ کارنر کھلتے ہیں یہ بات معنی سپس آپ کی مطلب یہ ہے آپ کی پارٹی میں وہ کھل کے بات نہیں کرتے ان کو لگتا ہے کہ سون بوٹ ناراج ہو جائے گا مسلم کے بارے بولیں گے تو گلواندی ہو جائے گی نیای کے پرتی مطلب ہوتا نہیں سٹینڈ کرنا پٹیل سٹینڈ کرتے ایویس کوٹ تمام چیزوں کو درکینار کر کے دے دینا ہے یہ بل پاور بات ہے یا دیموکرات آپ صرف انہی پہ بول رہے ہیں جس issue پہ آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہے اگر آپ 2019 کا congress party دیکھیں ہر ایک issue پہ سٹینڈ ہو سکتا ہے congress کے کچھ لوگ جو چھوٹی پارٹی نا چھوٹا ملک ہے لیکن ایز party ایز party اس ٹینڈ بلکل سپشت ہے مسلمان اس دیش کے برابر کے ناگرک ہیں کوئی confusion نہیں ہے اور صرف مسلم نہیں ہر ناگرک اس دیش کا برابر ہے جو سمیدھان کہتا ہے اس لئے سمیدھان کو بچانی کی بات کانگرس کر رہی ہے اس پشت سٹینڈ ہے کہ جو دلد اور آدی واسی سماج ہے جو OBC ہے اس پشت سٹینڈ ہے اس کو affirmative action چاہیے اس میں کہیں کوئی confusion ہے نہیں کوئی statement کانگرس کا کوئی resolution اس کے خلاف نہیں آیا ہے یہ پشت سٹینڈ ہے کہ نوٹ گلت نہروں کے جبانے میں کیونکہ پیسہ نہیں تھا سرکار ہوتل نہیں بنانا چاہتی تھی پر اگر اچھے ہوتل دیش میں نہیں ہوں گے تو economy grow نہیں کرتی ہے تو نہروں کے ٹائم پہ ہوتل بنے وقت کے ساتھ economy grow کر گئی تو private sector پورا اس کام کو کرنے کے لیے تو اس جو سمسطان جو کی جن کی ضرورت نہیں بچی تھی کی سرکار چلا ہے جس میں private sector کے ساتھ کوئی strategic value نہیں تھی اس کو سرکار نے چھوڑ دیا یا جو بلکل منافع نہیں دے رہتے لیکن یہ جو بیچ رہے ہیں وہ ان چیزوں کو بیچ رہے ہیں جو منافع دے رہی ہیں جو دیش کی ارتوی وستہ کا ریڑ ہے آج بھی اور دوسرا یہ جو بیچ رہے ہیں لگاتار جو کمزور کر رہے ہیں اس کمزوری میں تو پورا ریزیویشن بھی ختم ہو جائے گا تو وہ جو دبا ور گئے دیش کے اندر وہ کیسے اوپر آئے گا private sector میں تو مدد نہیں ہوگی تو کھالی اس کو بیچنے کے حساب سے مت دیکھئے اس کے ساماج اثر کو بھی دیکھئے کانگریس پارٹی نے یہ کبھی نہیں کیا کہ آپ نے کوئی چیز بیچی تو سب ایک ہی بکتی کو جائے گی کیوں اگر چھے airport بکتی ہیں تو چھے کے چھے اڈانی کو میں سرکار سب تو کرے کی نہیں سرکاری سنسطان بھی چاہیے آج کیوں ضرورت ہے کہ اس کو پرائیویٹ کر رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں تھی آج آپ نیوکلئیر کو پرائیویٹ کر رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں تھی آج آپ اوڈینس فیکٹری کو پرائیویٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو لانا تھا آپ نیوکل لائیے نیوکل فیسلیٹی دیجئے اس کو کہیے ہمارے لگائیں ہمارے انویسٹ کریں ہمارے اس انڈسٹری کو گرو کریں جو انڈسٹری بھارت سرکار نے لوگوں کے ٹیک سے بنائی انترکش کورپوریشن اور بھارت دنیا کے سفل پرگرام میں سے ہے آپ اس کوڑیوں کے دام پہ آپ دے دے رہے ہونے چاہیے تھا کہ اگر آپ کو ان شیطر میں پرائیویٹ لانا بھی ہے انویسمنٹ بلتے لائیے روزگار پیدا کیجئے کمپیٹ کیجئے ہمارے سرگاری شیطر کے ساتھ یوہ اگر ویروت کرتا ہے چلیئے میڈیا اس کے خلاف ہو جاتا ہے چلیئے بیجے پی والے اس کو بولتے ہیں تو دیش دروی لیکن وہ بھوکے نہیں مرتا ہے وہ کہیں نوکری کر رہا ہے کہیں کوئی دکان چلا رہا ہے کہیں کوئی بزنس کر رہا ہے لیکن آج سے کچھ سال کے بعد جو پرامپرا چل رہی ہے سارا چھوٹا دکاندار مرے گا چھوٹا ویپاری مر رہا ہے نوکری آپ کس کی کریں گے دو لوگوں کی ان کی چینز ہے کھیتی میں ان کی چینز کرشی میں ان کی چینز انفرسٹیکچر میں ان کی چینز تو ہر ویکتی جو ہے وہ آج سے کچھ سال بار نوکری کر رہا ہے تو وہ ویروت کر پائے گا چھوٹے میڈیا کے بھی باری آنے والی ہے خیر آپ لوگ میرے سوالوں سے اور سپل صاحب کے جواب سے سہمت ہیں یا سہمت ہیں یہ ہمیں آپ بتا سکتے ہیں آپ کی سہمتی ہمارے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم ڈیموکریٹک فریم ورک میں کام کرتے ہیں ٹی وی اخبار میں یہ بچانا چاہتے ہیں تو نصر دستق کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نصر دستق کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں